بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مشکلات اس کی وجہ سے اور کسی حد تک انجیزوں کو عذاب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دینے والا جو استغفار کرتے رہتے ہیں اب یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں موجود ہوں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا دوسرا جو استغفار کرتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ورفانا لکا ذکرک جیسے قرآن نے بھی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں، مسئبتیں اور عذاب کو دور فرما دے گا جیسا کہ بیفور پارٹیشن ہندوستان میں پلیگ تاؤن کی وبا پھیلی تو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے حتیٰ کہ جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں مل رہا تھا کوئی تو لوگ ایک اللہ کے بندے کے پاس دعا کے لیے گئے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی دعا سنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں جو بھی اس کو دل سے پکارتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں ان پر درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دے گا اور یہ کیا گیا اور لوگوں کی اس وبا سے جان چھوٹ گئے اس لیے ہمیں کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہیے دوسری بات ہے استغفار قرآن کریم میں استغفار کے بارے میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو شروع میں کہہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے کے آئے گا اگر تم میری بات نہیں مانوں گے اور پھر حضرت نو علیہ السلام استغفار سے ریلیٹڈ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت نو علیہ السلام کہتے ہیں چنانچہ میں نے کہا تم مغفرت مانگو یعنی حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مغفرت مانگو اپنے رب سے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے جب تم مغفرت مانگو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا اور پھر کیا ہوگا وہ تمہارے اوپر مرسلہ دھار بارش بھیجے گا تمہیں بیٹوں اور مال کے ساتھ مدد دے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں جاری کر دے گا یعنی دین دنیا کی بلائیاں استغفار کرنے سے مل جاتی ہیں اس لئے قصر سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے تیسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیصہ نامی شخص آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے وہ بہت بڑا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے کچھ بتائیں جو میرے دین اور دنیا کے لیے میری کفائد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد تین دفعہ یہ پڑا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہی و لا حولہ و لا قواتہ الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ تمہیں چار بیماریوں سے بجائے گا نمبر ایک فالد سے نمبر دو اندھے پن سے بلائننس سے نمبر تین پاگل پن یعنی میڈنس سے اور نمبر چار جزام کوڑ پن اس کو کہتے ہیں انگلیشنس کو لپریسی بولتے ہیں یہ بھی ایک متعددی مرض ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے ان چار بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرمائے گا اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں کرونا کے ساتھ تو جزام سے بچنے کی جو دعا بتائی گی اگر ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس متعددی مرض جو کہ پینڈیمک بن چکا ہے اپیڈیمک سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ درود پاک کسرت سے پڑھا جائے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس مشکل اور عذاب کی صورت کو دور فرما دے گا استغفار کسرت سے پڑھا جائے اور یہ دعا فجر کی نماز کے بعد تین دفعہ کا مذہم پڑھیں اس سے زیادہ پڑھیں تو اچھی بات اس کو میں اس ویڈیو کے آخر میں اس کی ریکارڈنگ ایک شیئر کروں گا جس میں درود شریف اور استغفار ساتھ ساتھ ہیں آپ اپنے گھروں میں ان کو چلا بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کی فیملی اس کو سنتے رہیں اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس مسئلہ سے میں نجاتی لا دے گا اب بہت زیادہ بحث سر رہی ہے کہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھی جائے جمعہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے تو میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں ایک بہت عام سی بات آپ میں ہم سب لوگ اب تک سنتے آئیں حدیث پاک صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز یا اور ایسی چیز ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ جائیں کیوں کہ وہ پیاز سے جو ہمارے موں سے سمیل آئے گی وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے گی جب ایک پیاز جیسی حلال چیز جو کہ مذرع صحت بھی نہیں ہے وہ کھا کر آپ مسجد میں جانے سے آپ کو منع کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے موں کی اس سمیل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی تو پھر کرونا جیسی چیز سے بچاؤ کے لیے تو میرا خیال ہے کافی ہے یہ بات ہی کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی اللہ تعالی دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اب بہت ضروری بات جو میں آپ دوستوں سے کرنا جاتا ہوں کوئی ہے کہ آج کل تیچرز اور ڈاکٹرز کے علاوہ تیچرز بھی سارے نہیں کچھ تو ان کے علاوہ باقی لوگ تقریباً گھروں پر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس سفیشن ٹائم ہے گھروں میں گزارنے کے لیے آپ اس ٹائم کو غریمت جانیں اس کو آپ یوٹیلائز کریں پوزیٹیولی کیسے سب سے پہلے تو آپ قرآن پاک کو وقت دیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں بہتر دیئے کہ سمجھیں اسی طرح آپ حدیث کا ایک نصاب بنا لیں کہ روز مرہ کی دعائیں ہیں جو آپ کو سیکھنی ہیں اور یہ چیز آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی بچوں کو سکھائیں اس سلفلے میں ویسے تو پورا قرآن اللہ کا کلام ہے صورت حجرات صورت نور صورت فرقان ان کو آپ شروع کر کے دیکھیں تو ان میں ہماری سوسائٹی کے بارے میں روز مرہ کے معاملات کے بارے میں حیاء کے بارے میں چیزیں ہیں تو میں زیادہ وقت اس پہ نہیں وہ سرف کرنا چاہتا آپ پڑھیں گے تو آپ کے گھروں میں ہے قرآن پاک انشاءاللہ اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا سمجھنے کے لئے دوسری چیز اپنی فیملی اور بچوں کو وقت دیں موصلی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو جوب کرے ہوتے ہیں صبح ہو گئے شام کو آئے اتنا وقت نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ گزارنے کا ان کو سمجھانے کا ان کی تربیت کا اب آپ کے پاس وقت ہے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں اگر آپ کی ریلیشنس اپنے سرد مہری آگئی ہے اس کو ریجوینیٹ کریں ترو تازہ کریں بچوں کو ٹائم دیں آپ سمجھ دیں گے یار یہ کام تو سکول والے ٹیچرز انہوں نے ٹھیک نہیں کیا آپ تک میں اپنے بچے کو یہ چیز بنانا چاہتا ہوں آپ کوئی بڑی توپ چیز بنانا چاہتے ہیں بھئی بنائیں آپ کے پاس وقت ہے اٹلیس اس کی فاؤنڈیشن اس پیئر ٹائم کے اندر آپ اپنے بچوں کے اندر رکھیں اسی طرح سیلف اسیسمنٹ اور سیلف امپرویمنٹ امپاورمنٹ آپ سمجھتے تھے کہ یار آفس میں یا باقی جو بھی جوب ہے آپ کی ٹائم نہیں ملتا تھا میں یہ سکل سیکھنا چاہتا ہوں کوئی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے کسی لینگوئی سے ریلیٹڈ ہے آپ کے پاس وقت ہے آپ وہ سکل سیکھ لیں اپنے آپ کو امپرویو کریں اپنے سکلز کو اپنی پرسنیلٹی کو اپنے نالج کو اپنی آدات کو سم ٹائم کچھ ایسی آدات ہوتی انسان کے اندر کہ روٹین میں ان کو وہ بودر نہیں کرتا یا نوٹس نہیں کرتا آپ اپنا صبح سے شام تک ایک دن ایک ایک گھنٹے کا آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں اس ایک گھنٹے میں میں نے کیا 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 اور اس میں آپ آپ اپنے پلس مائنس پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں جو پوزیٹیو ہیں ان کو اور بڑھائیں جو نیگٹیوٹیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ مارک کریں کہ اس کو میں کیسے امپرویو کر سکتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے جہاں یہ چیزیں اللہ کی ناراضی سے تعبیر ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک چھپی ہوئی رحمت بھی ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ مدینہ مساجد بندوں اللہ ہم سے ناراض ہے ناراض ہے بہت اچھی بات ہے اس احساس کا بیدار ہو جانا اس کو اللہ کی رحمت اور فضل سمجھیں لیکن اس کو یہی نہ کہتے رہیں کہ اللہ ناراض ہے ناراض ہے اب اس کو منانے کا کوئی جتن بھی کیا جائے اور اس کے لیے صرف چند بار سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دینا چند بار استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دینا کافی ہے ایک چینج لے کے آئیں اپنے اندر ایسی چینج جو آپ کی اگلی لائف کو بالکل بدل کے رفتے پوزیٹیو اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کے بعد دنیا کافی چینج ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی توفیق اتا فرمائے اس وقت میں ایک بات ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں ملحد دہریے کہ جو کسی ذات کے وجود کا قائل ہی نہیں تھے یہ دنیا ہی خود بن گئی ہے اب کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ انویزیبل جرسونا نظر نہ آنے والا جرسونا یہ کہاں سے آیا اور آپ اس تو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ اسی پہ اگر آپ آپ سنسیر اگر آپ پلیز پانڈر ریالیٹی الٹیمیٹ ریالیٹی کہ اللہ اللہ ہے اور وہی سپریم ریالیٹی ہے اس کائنات کی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح ہے مطا فرمائے اللہ اللہ سوچ terminal مطا فرمائے محمد ورحہ والی 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 بی اللہ اور اگر آپ اگر آپ کی مطا فرمائے روحہ مطا فرمائے لائی مطا فرمائے روحہ باستخدام موسیقی 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 موسیقی